آپ کہہ رہے ہیں کہ اپراد صرف مسلمانوں کو وشش طور پر لے کر ہو رہا ہے آپ اپرادوں کو بھی دھرمکہ دار پر الگ الگ کرنی کی کوشش کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں صرف مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اس لئے اپراد بھی مسلمانوں کے خلاف ہی بڑھے ہیں مسلمان کے خلاف اپراد نہیں بڑھا ہے اپراد وہ اسے سمجھ ہی نہیں رہے ہیں وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کو مار دینا یہ بڑے پنے کا کام ہے پنے کا کام سمجھ کہ وہ اسے اپراد جس دن سمجھیں گے مانا بھتیا کو جس دن اپراد سمجھیں گے جس دن وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم اپنے ایک ہندوستان بھائی کیا قتل کر رہے ہیں اس دن یہ کام نہیں کریں گے لیکن وہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ بڑا پنے کا کام ہے اس لیے ہمیں کرنا چاہیے اور انہیں یہ پتا ہے کہ مسلمان کا قتل کرنے سے مسلمان کو ستانے سے ہمیں حکومت ہماری سرپرستی کرے گی ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی اس سے غائب ہے مونو مانے سرپ کو الزام ہے اس کے اوپر تو قانونی کاروائی ہونی چاہیے عدالت اسے مجرم ہے عدالت سزا دے گی مجرم نہیں عدالت بہتزد بری کر دے گی فریڈم ایپ سے سیکھ کر کیا آپ مومبتی بناتے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ اپنی مومبتیوں کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیچ سکتے ہیں کنہیہ لال کا سر تن سے جدہ کر دیا گیا اس کا ویڈیو بھی بقاعدہ وائرل کیا گیا وہ بھی پنی کا کام تھا ہندوستان میں ایک بھی ایسا آدمی بتائیے جس نے اس قصل کی ہمائز کی ہو تو ہر چوک چوراہے پر یہ نارے لگ رہا ہے ہم نے ہر چوک چوراہے پر مذہبت کی ہے اور ہم نے یہاں تک کہا ہے کہ جن لوگوں نے کنہیہ لال کی ہتھیا کی ہے انہوں نے کنہیہ لال کے گھر والوں کا نقصان بعد میں کیا ہے پہلے پورے مسلم سمجھ کا نقصان کیا ہے کیونکہ مسلم سمجھ کو بدنام کر دیکھا کام انہوں نے کیا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ ساماجی کپراد ہوتے ہیں لیکن جب کچھ مسلم یوکوں کو مارا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ستاہ جا رہا ہے چونکہ پرنے کمانے کا یہ کام ہے تو ایک کپراد کو دو چشمے سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے ایک کپراد کو دو چشمے سے نہیں دیکھا جا رہا ہے دیکھئے ایک ہوا میرا اور آپ کا جھگڑا ہو گیا ایٹرین اپ ہو گیا پلاننگ کچھ نہیں تھی آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی کسی نے زیادہ کر دی یہ ایک الگ بات ہو گئی لیکن پلانڈ ہے پورا سب اسکرپٹڈ ہے اغوا کیا جاتا ہے اس کو پھر چھپایا جاتا ہے ساری کروائی کی جاتی ہے اور اس میں سب سے بڑی اگر ذمبیدار ہے کوئی تو ہریانہ کی پولیس ہے جس کو انہوں نے سپرت کرنے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اگر پولیس نے لے لیا ہوتا انہیں تو شاید وہ ان کو جلا کرنا مارا گیا ہوتا تو ایسے اپراد جو دھارمک مانسکتہ سے کیے جا رہے ہیں اور ثواب کمانے کے لیے کیے جا رہے ہیں ہم تو اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ کسی بھی عالت میں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے انہیں قانون کا کوئی ڈر نہیں ہے اور ان کو اندازہ ہے اس بات کا کہ حکومت سے ہمیں شاباسی ملے گی ہمارے سمجھ سے ہمیں شاباسی ملے گی یہ بہت گمبیر بات ہے آپ کے انہوں کو قانون کا خوف نہیں ہے اس لئے وہ اس طرح کی کام کر رہے ہیں فریڈم ایپ سے سیکھ کر کیا آپ مومبتی بناتے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ اپنی مومبتیوں کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیچ سکتے ہیں تو آپ کو کوٹ کچھے رہی عدالت پولیس کی سے بھی بھروسہ نہیں ہے بھروسہ نہ ہوتا تو ہم ماننی ہے نرے در موڈی جی سے کیوں مانگ کرتے کہ اس طرف توجہ دیجئے آپ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس طرف آپ کو توجہ دینے چاہیے اور وشوین دو پریشاد اور بجرنگ دلنے چونکے ان لوگوں کی حمایت میں دھنے پردرشن کیے ہیں اور سبھائے کی ہیں اس لئے آتنگوات کو جو بڑھاوہ دینے کی کوشش کر رہا ہے ایسے سنگڑھنوں پر پابندی کی مانگ کی ہے اگر آتنگوات کو میں بڑھاوہ دیتا ہوں تو میں اپراد ہی ہوں میرے اوپر پابندی لگائی جانا چاہیے مجھے گرفتار کیا جانا چاہیے لوگ تو کہتے ہیں بھڑکاؤ بیان بازی کرتے ہیں لوگوں کے کہنے سے بھڑکاؤ نہیں ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے ابھی تک جو بات کی ہے وہ بھڑکاؤ ہے تو پھر میرے اوپر مقدمہ لکھا جانا چاہیے لوگ تو کچھ بھی کہتے ہیں لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ درپردہ میں رسس سے ہاتھ ملا کے بیٹھا ہوا ہوں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا بی جے پی سے میرا تعلق ہے تو لوگوں کے کہنے کا نہیں میرا کردار آپ کے سامنے ہے بلکل